السلام علیکم مائی سوشل میڈیا فیملی امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ حفظ امان سے ہوں گے خوشباش ہوں گے سیاست کے بہنچال کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہیں دونوں بلکہ تینوں پارٹیاں جو ہیں وہ آپس میں مدھ بھیڑ جسے کہتے ہیں ان کی وہ چل رہی ہے اور اب سیاست کے اوپر ریگولر تجزیہ جو ہیں وہ میں آپ لوگ کے سامنے پیش کروں گی پہلے سات آٹھ مہینے سے ہم لوگ ایک کیس کے بیچ میں زیادہ بیزی تھے جس کی وجہ سے میں اتنا ریگولر آپ کو سیاسی تجزیہ جو ہیں وہ نہیں بتا سکی آج کا ویڈیو بہت زیادہ خطرناک ہونے والا ہے یہ ویڈیو ایسا ہوگا کہ جو کچھ لوگوں کے اوپر بہت گران گزرنے والا ہے کچھ لوگوں کو یہ ویڈیو جو ہے نا کھا جائے گا کچھ لوگوں کو یہ میری ریسرچ جو ہے نا اس کے اوپر ان کو سمجھ نہیں آئے گی کہ ہم کریں کیا وہ تلملا اٹھیں گے اور وہ کیا کریں گے گالیاں دینا شروع کر دیں گے کومنٹ سیکشن میں آ کر لیکن مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں میری ٹیم نے مجھے کہا تھا اس طرح کی ٹاپکس کو کور مت کریں لیکن میرا کام ہے آپ کے سامنے ریسرچ رکھنا میرا کام ہے آپ کے سامنے سچائی رکھنا میرا کام ہے آپ کی آنکھوں کو کھولنا اس کے بعد اپنی ریسرچ کی ذمہ داری میری ہے میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں وہ چیز آپ تک پہنچاؤں جیسی وہ میں نے ریسرچ کی ہے اور میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں اس کا ثبوت بھی آپ کو ساتھ میں دوں لیکن آپ لوگوں کی ذمہ داری جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کو سننے کے بعد اس کی اوپر اپنا تفسرہ کریں تجزیہ کریں اپنے کومنٹس دیں اور بتائیں کہ آپ اس سے ایگری کرتے ہیں یا ڈس ایگری کرتے ہیں لیکن جو جاہل ہوگا آپ نے اکسا سنا ہے کہ عالم اور جاہل کے کوئی بحث نہیں ہوتی وہ آگے سے گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے کیونکہ اس کے پاس کوئی بھی دلیل نہیں ہوتی اس لیے وہ لڑنا شروع کر دیتا ہے آج کے پوائنٹس جو ہیں تھامنیل پہ آپ نے ریڈ کر لی ہوں گے میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آخر عمران خان صاحب جو ہیں آج کل ان کا پھر سے ایک نیاز سکینڈل آیا ہے جس میں ہی کہا جا رہا ہے کہ وہ الزام لگا رہے تھے کہ پاکستان نے اسرائیل کے ساتھ جو ہے وہ تجارت شروع کر دیا یہ خود تو نہیں وہ کہتے ہیں مگر ان کی پارٹی کے لوگ کہتے ہیں شیری مزاری نے کہا اور بہت سائے لوگوں نے کہا مگر آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ عمران خان کے بارے میں ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ وہ یہودیوں کے ایجنٹ ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی بیوی یہودی تھی یا کچھ لوگ کہتے ہیں کرسچن تھی ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ یہودیوں کے لیے کیمپین چلاتے رہے ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا رہا ہے کہ وہ اپنے بیٹے جو ہیں انہوں نے یہہودیوں کے پاس دیئے ہیں لیکن آپ لوگوں کو اچھا طریقے سے پتا ہے کہ اس سائیڈ کے ماننے والے ہوں یا اس سائیڈ کے ماننے والے ہوں اس سے پہلے کہ وہ اصلیت تک پہنچیں اس سے پہلے کہ وہ سچائی تک پہنچیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گالم گلوت شروع کر دیتے ہیں کیونکہ اندھی تقلید کرتے ہیں ابھی تھوڑے دن پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم لوگوں کو ایک ویڈیو دکھایا گیا تھا لائف سیشن میں میں جعفری صاحب اور ایسن چٹھا صاحب تھے جس میں ایسن چٹھا صاحب کا کہنا یہ تھا کہ عمران خان نے ویڈیو میں یہ کہا ہے کہ جی میری وائف کے کپڑے اللہ معاف کر اتارے گئے تو میں تھی سب سے پہلے بولنے والی کہ یہ ویڈیو فیک ہے فیک نہیں تھا وہ بیسیکلی دو ویڈیوز کو جوڑ کر ٹیمپر کیا گیا تھا کیونکہ اس میں ایک پارٹ جو تھا وہ ان کی وائف سے ریلیٹڈ تھا اور ایک پارٹ جو تھا وہ شہباز گل کے کپڑے اتارنے کی بات کی گئی تھی جس کو بشا بی بی کے ساتھ جوڑ دیا گیا تھا تو ہمارا کام یہ ہے کہ کسی بھی پارٹی کی پیچھے اندھی تقلید کیے بغیر ہم آپ تک سچائی پہنچائیں اب جناب تیار ہو جائیے جن لوگوں کو یہ سچائی نہیں سننی ہے وہ ابھی سے میرا ویڈیو کوٹ کر سکتے ہیں کیونکہ مجھے اس بات سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ اس کو چند سو دیکھیں گے چند ہزار کیوں کہتے رہے ہیں کہ ان کو یسرب یعنی مدینہ کی ریاست چاہیے آخر وہ یہ کیوں کہتے ہیں کہ ہمیں یسرب کی یا مدینہ کی ریاست چاہیے وہ یہ کیوں نہیں کہتے کہ ہمیں جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کامات پہ چلنا ہے یا ہمیں دین پہ چلنا ہے یا ہمیں قرآن کی اوپر چلنا ہے یا ہم شریعت کو نافذ کریں گے اس کے پیچھے چھپا ہوا ایک کوڈ ورڈ ہے جو اس کے بارے میں عام لوگ نہیں جانتے جس کا ثبوت آج میں آپ کو دوں گی آج میں آپ کو اس ثبوت کے ساتھ اسرائیل کے ساتھ کیا تعلقات تھے بن رہے ہیں یہودیوں کے حق میں وہ کس طرح سے کام کر رہے ہیں خفیہ طور پر یہ آپ کو بتاؤں گی آج میں آپ کو ثبوت دوں گی کہ کس طرح سے قرآن پاک کا غلط ترجمہ کر کے یہ جو قادیانی ہیں احمدی ہیں یہ اس کو پھیلا رہے تھے اور کس طرح سے یہ پکڑے گئے اور کس طرح سے ہمارے جو آرمی چیف ہیں جنرل آسم منیر جاپان کہانی حکیم سعید صاحب انہوں نے عمران خان کے بارے میں آج سے کئی سو سال پہلے کئی سو سال پہلے میں کہہ رہی ہوں نائنٹیز کے زمانے میں انہوں نے کیا کہہ دیا تھا اور پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ ایدھی جو ہمارے ملک کے اندر پوری زندگی خدمت کر کے گئے ہیں وہ عمران خان کے بارے میں ان کے خفیہ ایجنڈے کے بارے میں کیا بتاتے رہے ہیں وہ میں ثبوتوں کے ساتھ آپ کو دکھاؤں گی آج میں ایک کادیانی کہ آپ کو دو ویڈیو سنواؤں گی بیفور اینڈ آفٹر کے اور آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح سے اب وہ بھاگتا پھر رہا ہے آج میں آپ کو مولانا تارک جمیل صاحب کے بارے میں بتاؤں گی کہ ان کے بارے میں تو کہا جا رہا ہے کہ وہ کینیڈا سیٹل ہو گئے ہیں لیکن ان کے جو استاد ہیں جو ان کے ساتھ تبلیغ کا کام کرتے تھے وہ اب عمران خان کے بارے میں موجودہ صورتحال میں کیا کہہ رہے ہیں اور اس کے علاوہ ڈاکٹر اسرار ان کے بارے میں کیا کہتے رہے ہیں یہ سب چیزیں میرا کام ہے اوٹھینٹک طریقے سے ثبوت کے ساتھ آپ تک پہنچانا تو چلیے جناب سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں عمران خان جب ہیرو بنے نو ڈاؤٹ وہ ہیرو تھے ہیں اور شاید وہ رہیں گی لیکن انفرچنیٹلی انہوں نے سیاست میں آ کر ایسا گندہ کھیل کھیلا کہ آج ہر بندہ دوسرے کو گالی دے رہا ہے جو کوئی بھی آپ کو نظر آئے گا پی ٹی آئی کا سپورٹر وہ آپ کو گندی گندی گالیاں دے ضرور دے گا مطلعہ اس کے جو ایتھکس ہیں نا ایتھکل چیزیں جو اس کے اندر ہیں وہ آپ کو ناپید نظر آئیں گی اور وہ اتنا بلائنڈ فولور ہوگا چاہے وہ کسی بھی پارٹی کا ہو میں اس کو سپورٹ نہیں کرتی میں نے زندگی میں کبھی آج تک ووٹ نہیں دیا لیکن بھارا چلی جی پہلے پوائنٹ سے شروع کرتے ہیں سابق گورنر سن تھے اور یہ ہمدرد کے جو پروڈکس آپ استعمال کرتے ہیں اس یونیورسٹی کے بانی تھے حکیم سعید صاحب اور انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام تھا جاپان کہانی جو آج بھی موجود ہے اس کے صفحہ نمبر تیرہ چودہ اور پندرہ میں انہوں نے عمران خان کے بارے میں واضح طور پر لکھا تھا کہ کس طرح سے شیطان کی پجاری جو شیطان کے پجاری لوگ ہوتے ہیں انہوں نے عمران خان کی سول کو خریدا ہوا ہے کس طرح سے عمران خان کو وہ آنے والے سالوں میں پاکستان کے خلاف استعمال کریں گے یہ میں نہیں کہہ رہی ہے یہ ثبوت کے ساتھ آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے اس میں سے ایک صفحہ میں آپ کے سامنے پڑھ کے جلدی سے سنا دیتی ہوں وہ لکھتے ہیں کہ یسرب بنانے کا تحیہ کر چکے ہیں یسرب یعنی کہ مدینہ اس کے بعد سارا عرب ڈوب مرے گا اچھا مجھے بتائیں کہ اتنے سال پہلے جب عمران خان کی حکومت کا تصور بھی نہیں تھا اس وقت وہ لکھ رہے ہیں کہ عمران خان جو ہیں وہ یسرب بنانے کے خواب دیکھ رہے ہیں یعنی مدینہ کی ریاست بنانے کے اور مجھے بتائیں کہ عمران خان نے آنے کے بعد مدینہ کی ریاست کا نام کیوں لیا کیا ان کو اتنے سال پہلے خواب آیا تھا اب میں آپ کو یہاں پہ بتا دیتی ہوں کہ انہوں نے کہا کہ یسرب بنانے کا یہ لوگ تہیہ کر چکے کون جو دجال کے پیروکارن جو نے عمران خان کی سول کو خریدا ہے اس کے بعد سارا عرب ڈوب مرے گا اور سارا عالم اسلام یہودیوں کے زیرے اثر آ جائے گا پاکستان کے ایک عمران خان کا انتخاب ہوا ہے اور یہودی ٹیلیویزن اور پریس نے عمران خان کو ہاتھوں ہاتھ لے لیا ہے یہ جو باہر کے ملکوں میں ان کی تعریفیں ہوتی ہیں یہ اسی لیے ہوتی ہیں اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں سی این این بی بی سی سب عمران خان کی تعریف میں زمین و آسمان کے کلابے ملا رہے ہیں برطانیہ جس نے فلسطین تقسیم کر کے یہودی حکومت قائم کرائی وہ ایک طرف اور عمران خان کو آگے بڑھایا جا رہا ہے اور دوسری طرف آغا خان کو ہوایں دے جاری ہیں جو کہ ہنزہ والی سائیڈ پہ آپ کو پتا ہے میرے حال سے ان کے وہ آغا خانی لوگ ہوتے ہیں وہاں کے برطانیہ الطاہ حسین کا مربی بنا ہوا ہے اور اب نکیل یہودیوں کے ہاتھ میں دے دی گئی ہے اور کانوں کان خبر نہیں ہو رہی اب عمران خان کی شادی یہودیوں میں کرا دی گئی ہے یہ اس وقت کی بات ہے جب ان کی نئی نئی شادی جمائمہ کے ساتھ ہوئی تھی اور پاکستان کے ذرائع بلاغ کو کروڑوں روپے دیے جا رہے ہیں تاکہ عمران خان کو خاص انسان بنا دیا جائے آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ وہ ولی اللہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ عمران خانی وہ شخصیت ہیں جو پاکستان کی تقدیر کو بدل سکتے ہیں اتنے سال پہلے ان کو کیسے پتا جو آج اس دنیا میں نہیں آپ کو پتا ہے کہ ان کو شہید کروا دیا گیا تھا ان کو شہید اسی لئے کروا دیا گیا تھا کیونکہ انہوں نے دجالیوں کو ماننے والے لوگوں کو پیروکاروں کو ایکسپوز کر دیا تھا اپنی کتاب کے اندر یہ ہے جی میری طرف سے آپ کو ثبوت نمبر ون اگر آپ کو اس پر یقین نہیں آتا تو اب ہم چلتے ہیں ثبوت نمبر دو کی طرف ڈاکٹر اسرار احمد کے بارے میں کون نہیں جانتا ایک مذہبی شخصیت ہیں کچھ لوگ ان کو مانتے ہیں کچھ لوگ ان کی باتوں سے ڈس اگری بھی کریں گے لیکن وہ عمران خان کے بارے میں کیا کہتے رہے ہیں کچھ سنیے در حقیقت یہود کی ریشہ دوانی در حقیقت زائنس مومنٹ تقریباً سو برس پہلے جو شروع ہی اس سے بھی ایک سوہ سو برس پہلے جس کا شکار ابھی آپ کا عمران خان بھی ہو گیا ہے وہ آرڈر آف دی الیومیناٹی ستہ سو چھتر میں قائم کیا گیا تھا یہودیوں کی سازش وہ آج تک چل رہی ہے فرنگ کی رگے جہاں پنجے یہود میں ہے معاشی اعتبار سے یہودیوں نے پورے یورپ کے اوپر ابلا تسلط قائم کر لیا تھا اور یہ یہودی قوم تھے راث چائلڈز گولشمیٹس یہ گولشمیٹس جس نے شکار کیا ہے تعدہ عمران خان اب تک میں آپ کو دو ثبوت دے چکی ہوں حکین سعید کی کتاب کے بارے میں آپ کو بتا چکی ہوں اور آج کے عمران خان جو مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں ان کو اتنے سال پہلے کیسے پتا تھا کہ جو دجالی ان کو خرید دیں گے جو ان کی روح کا سودا کریں گے جو ان کو پیسہ دیں گے اور بدلے میں ان سے مدینہ کی ریاست بنوائیں گے وہ شخص جو ہے ان کے بارے میں آج وہ منو ان سچ ثابت ہو رہا ہے ابھی آپ کو پتا ہوگا تھوڑے دن پہلے کی بات ہے کہ عمران خان صاحب کے گھر پہ جب پولیس کا چھاپا پڑا تو انہوں نے یہ بات کی کہ ان کے گھر سے کئی عرب روپے کی چوری ہوئی مطلب انہوں نے بوریوں میں پیسہ رکھا تو وہ پیسہ کہاں سے آیا تھا وہ پیسہ کس کے ایجنڈے پہ ان کے پاس آ رہا ہے پوائنٹ نمبر ٹو میں میں نے آپ کو اسرار احمد کا ثبوت کے ساتھ سنوا دیا کہ وہ عمران خان کے بارے میں کیا کہتے تھے اور اب میں ہمارے ملک کی سب سے بڑی شخصیت کیونکہ جو انسانیت کی خدمت کرتا ہے وہ سب سے بڑی شخصیت ہوتا ہے یعنی عیدی صاحب وہ عمران خان کے بارے میں کیا کہتے تھے خود سن لیجئے ایسا میرے پاس ایک گروپ آتا تھا بینجیل کا دھوڑ تھا وہ بینجیل کو اٹھانا چاہتا تھا لیکن میرے کمدے پر بندوق چلا کیا تھا میں ان کو انکار کرتا حمد سانسیل امید غل عمران خان ایسے گروپ حمد سانسیل امید غل عمران خان ایسے گروپ حمد سانسیل امید غل عمران خان ایسے گروپ مجھے کہا آخری میں آپ نہیں آئیں گے تو ہم آپ کو اٹھا کے لے جائیں گے اور بیان دیں گے اچھا اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ بہت سارے مسلمان اس چیز میں اُلت جائیں گے وہ کہیں گے کہ اگر عمران خان یسرب کی بات کرتے ہیں یعنی مدینہ کا نام پہلے یسرب ہوا کرتا تھا تو مسلمان کہیں گے کہ لڑکی تم پاگل ہو اگر عمران خان وہ یسرب کی بات کرتے ہیں یا وہ مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں تو وہ کونسی غلط بات کرتے ہیں مدینہ کی ریاست بنانا تو ایک بڑا نیکی کا کام ہے نہیں جناب ایسی بات نہیں ہے اگر عمران خان کو اس دنیا میں اس ملک میں قرآن کی بات کرنی ہوتی اللہ کی بات کرنی ہوتی نبی کی بات کرنی ہوتی تو وہ ان کی ایگزیمپل لیتے ہیں وہ صرف اور صرف مدینہ کی ریاست کا نام کیوں لیتے ہیں اس کے پیچھے چھپا ہے ایک ایجنڈا میں آپ کو بتاتی ہوں کہ وہ کہتے ہیں عمران خان اور یہودی اور یہ جو قادیانی لابی ہے یہ سب مل کر یہ کہتے ہیں کہ جو یسرب تھا یعنی مدینہ تھا وہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے ایک معاہدہ کیا تھا جس میں یہودیوں کو بھی جان کی امان تھی وہاں پر جب تک وہ مدینہ کے اندر رہ سکتے تھے تب تک وہ ان کو کوئی قتل نہیں کر سکتا تھا ان کو کوئی مار نہیں سکتا تھا ان کے ساتھ کوئی جنگ نہیں لڑ سکتا تھا کیونکہ اس کو آمن کی ایک جگہ بنایا گیا تھا تو اب میں آپ کو سنواتی ہو عمران خان کا وہ بیان جس میں وہ مدینہ کی ریاست کو ایکسپلین کر رہے ہیں کیوں ایکسپلین کر رہے ہیں اس میں وہ کیا کہتے ہیں ذرا سنیے یہ مدینہ کی ریاست میں تھا کہ سب کے حقوق تھے عسائیوں کے حقوق تھے یہودیوں کے حقوق تھے سب کے تو وہ وہ تو انسانوں کے سب کے حقوق ہیں یہ میں کہتا ہوں قانون کے سامنے سب ایک براہ لیکن یہ کہنا کہ جو نبی کو آخری نبی نہیں مانتا وہ مسلمان تا نہیں ہو سکتا آگر بالکل نہیں جی نہیں جی تو آپ لوگوں نے سنا عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ مدینہ کی ریاست اس لیے بننی چاہیے کیونکہ وہاں پر یہودیوں کے بھی حقوق ہیں اب آپ کو سمجھ آئی کہ وہ کیوں چاہتے ہیں کہ مدینہ کی ریاست بننی چاہیے اس کے پیچھے وہ قوت کار فرما ہے جو یہ چاہتی ہیں کہ پوری دنیا نیو ورلڈ آرڈر میں بدل جائے اور ہمارے ہاتھوں میں اس کی لگامیں آ جائے پھر ہم اس کو مدینہ کی ریاست کا نام لے کر جو ہے دنیا کے سامنے پیش کریں ٹھیک ہے یہ وہی دجالی فتنہ ہے کہ دجال کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب وہ آئے گا تو پوری دنیا ایک طرف ہو جائے گی صرف پانچ یا چھے لوگ ہوں گے جو حق پرست رہ جائیں گے اسی لیے آج کسی کے بلائنڈ فالوئر بننے کے بجائے آپ اپنے دل سے سوچی اور اللہ تعالی سے یہ دعا کیجئے کہ اگر ہم غلط سائٹ پر جا رہے ہیں تو یا اللہ پاک ہمیں سیدھا راستہ دکھا ہمارا دل کھول ہماری آنکھیں کھول نہ کہ بلائنڈ فالوئر بن کے ایک دوسرے کو گالیاں دینا شروع کر دیں ابھی میں نے آپ کو اور بہت سارے ثبوت دینے ہیں اب چلتے ہیں جناب جی مولانا تاریخ جمیل صاحب کے طرف مولانا تاریخ جمیل ہی وہ ہستی ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ امران خان کو پرموٹ کیا اور اب وہ خود کینیڈا شفٹ ہو چکے ہیں اب ان کے جو استاد ہیں جو کہ ان کے ساتھ مل کر جتنے بھی یہ تبلیغ جماعتیں ہیں ان کو تبلیغ کرتے ہیں وہ امران خان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں ملائزہ فرمائی ہے میں نے میں اس کو بھائی کہتا تھا امران بھائی پھر میں نے کہا کہ یہ تو اس قابل بھی نہیں ہے دعا مانگتا ہوں اس کے لیے یہ سار سار یہود کا چربہ ہے اس کا سسرال یہودی ننہال قادیانی یہ تو اسلام دشمن ہے یاد رکھنا کہتا ہوں ہر بفتگو زندگی کی آخری بفتگو سمجھ کر کہتا ہوں امانت سمجھ کر کہتا ہوں اللہ کی قسم کہتا ہوں یہ بیٹی آئی کوئی جماعت نہیں فتنا ہے اسلام دشمن ایمان دشمن وطن دشمن دین دشمن میرے نبی کے دشمن ان سے بڑا دشمن کون ہوگا ان سے بڑا گستا کون ہوگا جنہوں نے میرے نبی علیہ السلام کے پاک شر کی بھی تہین کیا اور اب میں آپ کو ایک ایسا ثبوت دینے جا رہی ہوں جس کو دیکھنے کے بعد آپ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں اب جناب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ایک انسٹرگرام پہ بھی آپ دیکھیں گے اور یوٹیوب پہ بھی آپ دیکھیں گے وہ قادیانیوں کا احمدیوں کا اور ایک چینل ہے جس کا نام ہے جی الراو ٹی وی اب یہ جو الراو ٹی وی ہے نا یہ لوگوں کو غلط جسے کہتے ہیں وہ گائیڈ کرتا ہے انہوں نے پاکستان کے اندر بہت ساری فنڈنگ کی اور کروائی اور اس میں انہوں نے حرکت کیا کی انہوں نے حرکت یہ کی کہ انہوں نے جو قادیانیوں کی تنظیمیں ہیں ان کے ساتھ مل کر پاکستان کے اندر اپنی طرف سے عمران خان کی حکومت کے دوران انہوں نے کہا کہ ہم ایک نیکی کا کام کرنے جا رہے ہیں کہ ہم قرآن پاک کے ترجمے کروا کے جو ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں اس کا آپ کو پتہ ہے ساتھ ساتھ ترجمہ ہوتا ہے تو انہوں نے کہا بما ترجمہ ہم یہ کتابیں جو ہے نا قرآن پاک کی یہ ہر جگہ ہر مسجد ہر جگہ پر جو ہے وہ ہم بانٹیں گے انہوں نے بانٹنا شروع کر دی لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کا لاک لاک شکر ہے کہ اللہ نے قرآن پاک کا ذمہ خود لیا ہوا ہے اور قرآن پاک جو ہے وہ تاقیامت نہیں بدل سکتا جو کوئی بھی قرآن پاک کی الفاظ بدلنے کی کوشش کرے گا وہ ظلیل و خار ہوگا کیونکہ لوگوں کے سینوں میں قرآن ہے لوگ حافظ قرآن ہے اور یہ ہوا کہ جنرل آسم منیر جو ہیں انہوں نے پکڑ لیا انہوں نے پکڑ لیا اور اس کے بعد پتہ چلا کہ پورے پاکستان کے مدرسوں میں مسجدوں میں ہر جگہ پر یہ قرآن پاک جو ہیں یہ بانٹے گئے ہیں تاکہ لوگ غلط ترجمہ پڑھیں یعنی یہ احمدیوں نے قادیان نے اپنی مرضی کا ترجمہ تحریف کر کے جو ہیں وہ بانٹا اور اس کو سپورٹ کرنے والی کس کی گورنمنٹ تھی وہ تھی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ اب آپ اس چیز کو نہیں جھٹلا سکتے کیونکہ اس کے سب سے بڑے گواہ جو ہیں وہ جنرل آسم منیر ہے کیونکہ وہ خود حافظ قرآن ہے اس کے بعد یہ لوگ پڑے ہیں ان کے پیچھے اچھا اس کو بھی اگر آپ جھٹلاتے ہیں تو میں آپ کو ایک اور ثبوت دیتی ہوں اسی الرا ٹی وی کا جو مالک ہے یہ جو گھٹیا شخص ہے اس نے ایک بیان ریکارڈ کروایا اس بیان کو اگر میں آپ کو بتاؤں تو ابھی ایک دن پہلے تک وہ اس کے چینل پر موجود تھا اس کا لنک میرے پاس موجود ہے اگر آپ کہیں گے تو میں ڈسکرپشن میں لگا دوں گی اور آپ کو میں یہاں دکھاتی ہوں کہ اگر آپ اس لنک کو اب کلک کریں گے تو وہاں پر لکھا جاتا ہے لکھا ہوتا ہے کہ کانٹنٹ ریمووڈ ہو چکا ہے کانٹنٹ وہاں سے ہٹایا جا چکا ہے لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ وہ دونوں ویڈیوز میں نے دیکھ لیے تھے ان کا کانٹنٹ میں نے لکھ لیا تھا پہلے ویڈیو کے اندر وہ قادیانی کہتا ہے کہ ہم تو اللہ معاف کرے وہ اتنے گندے الفاظ بولتا ہے وہ کہتا ہے ہم تو کسی سیاستدان کے اوپر پشاب بھی نہ کریں لیکن عمران خان کو ہم نے اپنا کارے خاص بنا کر اس لیے بھیجا ہے کہ ہم نے اس کو ٹاسک دیئے ہیں اگر اس نے یہ ٹاسک پورے نہ کیے تو پھر ہم عمران خان کو مزہ چکھا دیں گے پہلے میں تو وہ دھمکی دیتا ہے اور دوسرے ویڈیو کو بھی اس نے ریموو کر دیا ہے جو کہ سکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ کانٹنٹ اب اویلیبل نہیں ہے اس میں وہ کہتا ہے میں نے لکھ لیا تھا یہاں پر ٹھیک ہے وہ کہتا ہے کہ گیارہ اپریل کا ہم ٹائم دے رہے ہیں گیارہ اپریل کا ٹائم دے رہے ہیں جنرل آسیم منیر کو اگر انہوں نے گیارہ اپریل تک عمران خان کے حق میں یہ سب چیزیں نہ کی تو ہم ان کو الٹا لٹکا دیں گے اور آگے وہ کہتا ہے کہ پھر اس کے بعد پاکستان کے اندر ایسے عبرتناک واقعات ہوں گے کہ آپ لوگ یاد رکھو گے یعنی ہمارا بندہ عمران خان اس کو واپس لاؤ الیکشنز کراؤ نہیں کراتے ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے اور گندی گندی باتیں اس نے کیا ہے اور اس کے بعد اب اس کے یہ دونوں ویڈیوز اس نے اپنے چینل سے ریموو کر دیا ہے ٹویٹر کے اوپر جگہ جگہ یہ پھیلے ہوئے تھے لوگوں نے اس کو شیئر کیا ہوا تھا لیکن انفرچنیٹلی یہ جہاں جہاں ہیں وہاں سے یہ پرائیوٹ ہو چکے ہیں میں کوشش کروں گی کہ اگر یہ ویڈیوز مجھے کہیں سے کسی کے پاس سے ڈاؤنلوڈڈ مل گئے تو میں آپ لوگ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی تو آج کے اس ویڈیو میں میں نے آپ کے سامنے تمام ثبوت رکھ دیا ہے اس کے بعد آپ کی مرضی ہے آپ لوگوں نے ماننا ہے مانیے نہیں ماننا نہیں مانیے آپ میرے ساتھ تنقید کیجئے ڈیفر کیجئے آپ کی تنقید سر آنکھوں پہ لیکن سچائی کو جان کر اور مان کر جائیں کیونکہ دجال کی یہ خوبی ہوگی کہ وہ سب کو اپنے پیچھے لگا لے گا ہر بندہ اس کو سچا سمجھے گا آخر کوئی تو وجہ ہوگی کہ اس کے اندر کوئی تو ایسی خوبی ہوگی کہ جس کی بنا پر وہ ساری دنیا کو اپنی طرف کر لے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اور مہدی کے ساتھ صرف پانچ لوگ موجود ہوں گے اور یہ پانچ جو ہیں وہ پورے دنیا کے اوپر بھاری ہوں گے اور یہ جنگ جیت جائیں گے اس لیے حق پرست بنیے حق کو جان کر جئے اور اس بارے میں آپ لوگ کیا سوچتے سمجھتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایدی صاحب نے جو کہا وہ غلط کہا آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسرار احمد صاحب کو بھی غلطی ہوئی تھی آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو حکیم سعید صاحب ہیں جنہوں نے اتنے سال پہلے یہ بات کہہ دی تھی کہ یسرب یعنی کہ مدینے کی ریاست بنانے کا پلان کیا جا رہا ہے کیا ان کو پہلے ہی خواب آ گیا تھا کہ فیوچر میں کیا ہونے والا ہے کیا آپ کو یہ بھی غلط لگتا ہے کیا یہ جو قادیہ نے تحریف کر کے قرآن پاک کا ترجمہ غلط پھلائے آپ کو یہ بھی غلط لگتا ہے کیا آپ کو یہ جتنے بھی میں نے ناقابل تردید ثبوت دی ہے کہ آپ کو یہ سب غلط لگتا ہے جو کچھ بھی آپ لوگ سوچتے سمجھتے ہیں کومنٹ سیکشن میں آئیے شیئر کیجئے میں پرسنلی جواب دوں گی مزید خبریں ولاغز انٹرویوز اور ساسی تذہیر جاننے کے لیے میرے سا کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ نکی بان